محمد بن سلمان امران خان کو منانے اور پاکستان کے ساتھ تعلقات کو بحال کرنے تو ڈیٹیلز میں جاتے ہیں اس سے پہلے اگر ابھی تک آپ نے ہمارا چینل سچ ٹی وی سبسکرائب نہیں کیا تو اسے ابھی سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں تاکہ ہماری آنے والی ویڈیوز آپ کو وقت پر ملتی رہیں امران خان کا جو مزاج ہے سعودی عرب پاکستانیوں سے ایسے مزاج کی توقع نہیں رکھتا جب پہلی بار محمد بن سلمان آئے تھے تو ان کو بہت زیادہ پروٹوکول دیا گیا تھا اور اس کی ایک ہی وجہ تھی جو پاکستانیوں کے دل میں سعودی عرب کے لئے عزت ہے جو وہاں کے مقدس مقامات کے لئے ہم جو اپنی جانے حاضر رکھتے ہیں ورنہ سعودی عرب کے علاوہ پوری دنیا کو پتا چل چکا تھا کہ پاکستان کی فارن پولیسی بھی بدل چکی ہے پاکستان کے حکمران بھی بدل چکے ہیں پاکستان کی قیادت بھی بدل چکی ہے عمران خان کا رویہ امریکہ بھی پہلے ہی بھام گیا تھا امریکہ جو اپنی ہار کی ذمہ داری ہمیشہ سے پاکستان پر ڈالتا رہا عمران خان کے آنے کے بعد بھی اس نے وہی کام کیا اور دو مور کا مطالبہ کیا لیکن اس کے پہلے ہی اٹیمٹ میں اسے جو رییکشن ملا اور پوری دنیا نے جو عمران خان کی گونج سنی اس کے بعد سے ڈونلڈ ٹرمپ کا رویہ فوراں ہی عمران خان کے لئے بدل گیا تھا بلکہ اسے عمران خان کا جواب بھی صحیح لگا تھا تو امریکہ نے پاکستان پر دباؤ ڈالنے کی کوششیں ختم کر دی پاکستان کو ڈکٹیٹ کرنا بند کر دیا اور سعودی عرب کو اس نے آگے کر دیا کیونکہ امریکہ بھی دیکھ رہا تھا کہ پاکستان سعودی عرب کے ساتھ بہت زیادہ اٹیچٹ ہے لیکن اس کی وجہ صرف اور صرف ہمارے سعودی عرب کے ساتھ برادرانہ اور تاریخی تعلقات تھے اور دوسری بڑی وجہ جو وہاں کے مقدس مقامات ہیں جو اس سرزمین کی عزت ہے ہمارے دلوں میں یہی وجہ ہے کہ پوری دنیا عمران خان اور جنرل باجوا کے مزاد سے واقف ہو گئی لیکن سعودی عرب اس مزاد سے واقف نہیں ہو سکتا اور وہ یہی سمجھتا رہا کہ یہ وہی روایتی سیاستدان ہیں جو ہمارے آگے جھکیں گے جو ہمارے آگے ہاتھ جوڑ کر کھرے رہیں گے تو اس نے پاکستان کو بلیک میل کرنا شروع کر دیا اس نے پاکستان سے اپنے پیسے واپس مانگ لیا جس کی وہ توقع نہیں کر رہا تھا اسے یہ امید تھی کہ پاکستان آئے گا روئے گا گڑ گڑ آئے گا اور زیادہ امداد مانگے گا پاکستان نے دو ہزار اٹھارہ سے لے کر اب تک کسی ملک سے ابھی تک امداد نہیں مانگی سعودی عرب یہ سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ پاکستان پیسے واپس کر دے گا جب ہم نے سعودی عرب کو بولا تھا جب عمران خان کی حکومت آئی تھی تب پاکستان کے دیوالیا ہونے کا خطرہ تھا پاکستان سات ارب ڈالرز کے خسارے میں تھا اور ہم نے بولا تھا کہ ہمارے سٹیٹ بینک میں آپ اپنے پیسے رکھوائیں اور اس پیسے کو ہم استعمال بھی نہیں کر سکتے اس پہ ہم سود بھی دے رہے ہیں اب اس وقت الحمدللہ ہمارے ریزرز میں بیس ارب ڈالرز سے زائد کے ریزرز ہیں لیکن سعودی عرب یہ بھی جانتا تھا کہ اگر اچانک ہم نے ایک ارب ڈالر اٹھا کر سعودی عرب کو واپس کر دیا تو ہمارے ملک میں ایک دم سے ڈالر کا ریٹ بڑھے گا مہنگائی کی شرعہ بڑھ جائے گی اور عوام آگے پریشان ہے مہنگائی سے تو اس حوالے سے چین نے ہمارا ساتھ دیا اور ہم نے پہلی قسط بھی میاد سے پہلے واپس کی دوسری قسط بھی میاد سے پہلے واپس کر دی اور تیسری قسط بھی اسی مہینے ہم میاد سے پہلے واپس کر رہے ہیں اب ہمارے تعلقات کے درمیان کیا رہ گیا ایک تو ہمارے ورکرز جو وہاں پر کام کر رہے ہیں جس میں سعودی عرب کا ہی فائدہ ہے لیکن سعودی عرب الٹا ہمیں ہی بلیک میل کرنے لگا کیونکہ دوسری طرف سے بھارت آ گیا کہ ہم تیار ہیں اپنے ورکرز بھیجنے کے لئے آپ پاکستانی ورکرز کو نکالنا چاہیں تو دوسرا پاکستان کا سعودی عرب پر ایک بہت بڑا احسان جو ہے وہ پاکستانی افواج ہیں جو سعودی ٹیریٹری کی حفاظت کرتی ہیں جو ان کی فوجوں کو ٹریننگ دیتی ہیں سعودی عرب کی پریشانی تھی کہ کیا پتہ پاکستان اپنی فوجوں کو واپس نہ بلالے تو اس کے لئے بھی بھارت حاضر ہو گیا کہ ہماری فوجیں بھی حاضر ہیں آپ کی سرحدوں کی حفاظت کرنے کے لئے آپ کی فوج کو ٹریننگ دینے کے لئے لیکن سعودی فوج اس بات پر بہت زیادہ ناخوش تھی اور پھر سب سے بڑی بات جو ہمارے جنرل راہیل شریف ہیں سعودی عرب میں جو 49 ممالک کی اتحادی فوج ہے اس کی سربراہی کر رہے ہیں اور محمد بن سلمان کے رائٹ ہینڈ ہیں محمد بن سلمان ان پر بہت زیادہ ڈیپینڈنٹ ہیں محمد بن سلمان نے جب جنرل راہیل شریف سے ایکسٹینشن کا مطالبہ کیا تو جنرل راہیل شریف نے بھی انکار کر دیا محمد بن سلمان کے پاکستان کے ساتھ رویہ کی وجہ سے تو محمد بن سلمان کے لئے یہ سب کچھ بہت زیادہ شاکنگ تھا کیونکہ پاکستانی تو صرف اپنی ذات کا مفاد دیکھتے ہیں غلامانہ ذہنیت رکھتے ہیں یہ کون آگئے ہیں جو پاکستان کے لئے بول رہے ہیں عمران خان کی بات کرو جنرل باجوہ کی بات کرو جنرل راہیل شریف کی بات کرو یہ تو پاکستان کی بات کرتے ہیں اور کسی حد تک بھی چلے جاتے ہیں اور دوسری طرف امریکہ جس کے سہارے پر سعودی عرب نے قطر کے ساتھ ترکی کے ساتھ پاکستان کے ساتھ اور ایران کے ساتھ تو پہلے سے ان کے حالات بہت زیادہ کشیدہ ہیں امریکہ کے کہنے پر وہ تمام مسلمان ممالک سے مضبوط ممالک سے دور ہو گیا اور بھارت اور اسرائیل جیسے جھوٹے اور مکار ممالک کے ساتھ ہاتھ ملا لیا اور اب جب امریکہ میں جو بائیدن کی حکومت آ رہی ہے تو وہ پہلے ہی سعودی عرب کے خلاف ہے انسانی حقوق کی خلاف وردیوں کا بھی مقدمہ اٹھے گا جمال کشوگی والا بھی معاملہ چلے گا اس کے علاوہ دو اور مقدمات ہیں جن میں محمد بن سلمان کو سمن بھیجا ہوا ہے اور ہو سکتا ہے کہ محمد بن سلمان پر امریکہ میں انٹری پر پابندی لگا دی جائے تو ایسے میں سعودی عرب کیا کرے گا اور دوسری طرف پاکستان جو سعودی عرب کے لئے ایک بہت بڑی طاقت تھا وہ سعودی عرب سے دور ہوا تو روس اور چین اس کے آگے پیچھے پھرنا شروع ہو گئے اب اس نے روس کے ساتھ ہاتھ ملا لیا ہے روس نے بھارت کو گوڈ بائی کہہ دیا ہے پاکستان نے چین کے ساتھ تو پہلے سے اس کی دوستی ہے ایران کے ساتھ ہاتھ ملا لیا ہے ترکی کے ساتھ ہاتھ ملا لیا ہے اور یہ سارے مضبوط ممالک ہیں امریکہ سپر پاور ہے اس میں کوئی شک نہیں لیکن وہ کبھی کسی کا فائدہ نہیں کر سکتا اس نے جس سے بھی دوستی کا ہاتھ ملایا ہے اس کو برباد کیا ہے اور اپنا فائدہ نکالا ہے اور اس خطے میں ایشیا میں جو دو بڑی سپر پاورز ہیں روس اور چین وہ پاکستان کے ساتھ ہیں اور پاکستان خود ایک ایٹمی طاقت ہے اس کے علاوہ ایران ایک بڑی طاقت ہے ترکی ایک بڑی طاقت ہے ملیشیا ایک بڑی طاقت ہے اور یہ سارے کے سارے سعودی عرب سے دور ہیں اور ان کے ساتھ بھی پاکستان ہی سعودی عرب کے معاملات حل کراتا تھا اور سعودی عرب معاملہ حل ہوتے وقت اس کا رویہ ایسا ہوتا تھا جیسے وہ پاکستان پر احسان کر رہا ہے ابھی شاہ محمود قریشی جب سعودی عرب کا دورہ کر کے واپس پاکستان آئے تو اس کے بعد عمران خان نے سعودی سفیر کو طلب کیا اور اس ملاقات میں جو عمران خان کی باڈی لینگویج تھی جو ہم نے آپ کو بتایا تھا اور جو پیغامات انہوں نے سعودی حکومت کے لئے بھیجوائے وہ انتہائی سخت تھے اس کے بعد سے سعودی عرب مسلسل کوشش کر رہا ہے پاکستان کو منانے کی پاکستان کو خفیہ پیغامات بھیجے گئے عمران خان کے ساتھ رابطہ کیا گیا کہ ہم نواز شریف کو کسی بھی طرح سے بیک نہیں کر رہے اور ہم انڈیا کے ساتھ اگر تعلقات بنا رہے ہیں تو انڈیا آپ کی جگہ کبھی بھی نہیں لے سکے گا اور اس کے کہنے پر ہم آپ کے خلاف کبھی بھی نہیں جائیں گے اس کے بعد ایک اعلان ہوتا ہے کہ ہم نے جو پاکستان میں آئل ریفائنری لگانی تھی دس عرب ڈالرز کی اس کے لئے ہم ایک ٹیم بھیج رہے ہیں کہ اس کا کام شروع کرے اس کے بعد دوسرا پیغام آتا ہے کہ وہاں کے وزیر خارجہ سعودی عرب کے جو فیصل بن فرحان ہیں وہ سعودی بزنسمن کے ایک وفد کے ساتھ پاکستان آ رہے ہیں اور یہاں پہ مختلف شعبوں میں انویسٹمنٹ کے مواقع ان کو دکھائیں گے اور بہت بڑی انویسٹمنٹ آنے کے چانسز ہیں اب اس کے بعد جو لیٹسٹ خبر ہے وہ یہ ہے کہ پاکستان میں تیلور کا سیزن شروع ہو رہا ہے اور انٹرنیشنل میڈیا کا یہ کہنا ہے کہ محمد بن سلمان تیلور کے شکار کے بہانے پاکستان جا رہے ہیں اور محمد بن سلمان کبھی بھی اس قسم کا کوئی پرائیویٹ دورہ نہیں کرتے اس دورے کے مقاصد کچھ اور نظر آ رہے ہیں اصل میں محمد بن سلمان خود عمران خان کو منانے آ رہے ہیں اور محمد بن سلمان کی پوری کوشش ہوگی کہ پاکستان کے ساتھ تعلقات وہیں پر آ جائیں جہاں سے خراب ہونا شروع ہوئے تھے اور اس وقت گیم ساری پاکستان کے ہاتھ میں ہے سارے کارڈز پاکستان کے ہاتھ میں ہیں کیونکہ پاکستان اس وقت ایک مضبوط پوزیشن پر ہے بڑی بڑی طاقتیں اس کی اتحادی بن چکی ہیں اور پاکستان ان کی ضرورت ہے اور دوسری طرف سعودی عرب ہے جو اس وقت دنیا میں اکیلہ کھڑا ہوا ہے جس کی ایکانومی بھی بری طرح سے تباہ ہو رہی ہے امریکہ سے ٹرم جا رہا ہے اور اسرائیل اور بھارت تو اس کو تباہ کر دیں گے یہ جانتا نہیں ہے ان کو جبکہ کنگ سلمان جو سعودی فرما رواں ہے فیصل بن ترکی اور جتنے بھی پرانے سعودی حکمران ہیں وہ پاکستان کے بغیر چلنے کا سوچ بھی نہیں سکتے اور وہ محمد بن سلمان کے ان فیصلوں سے انتہائی ناخوش تھے کیونکہ محمد بن سلمان کا سارے کا سارا روجہان ویسٹ کی طرف تھا وہ ویسٹ کو سعودی عرب کا ایک نیا امیج دکھانے کی کوشش کر رہا تھا کہ سعودی عرب بھی بہت موڈرن ہو گیا ہے اب سعودی عرب اسلام کے نام سے نہیں جانا جاتا محمد بن سلمان کا جو ویجن تھا 2030 کا کہ ٹوریزم کو فروغ دینا ہے سعودی عرب کا ایک نیا امیج پیش کرنا ہے وہ ویجن پہلے ہی خراب ہو چکا ہے کرونا کی وجہ سے اور اب اگر محمد بن سلمان پاکستان آتے ہیں یا نہیں بھی آتے وہ پاکستان کے ساتھ تعلقات بحال کرنے کی پوری کوشش کریں گے اور تعلقات بحال ہوں گے لیکن پہلے کی طرح کبھی بھی نہیں ہوں گے پہلے والا رویہ کبھی بھی نہیں ہوگا جو بھی بات ہوگی برابری کی سطح پر ہوگی ناظرین آپ کی سب کے بارے میں کیا رائے ہیں کمنٹس میں اپنی رائے کا اظہار کرتے رہیں اور اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ابھی سیچ ٹی وی کو سبسکرائب کریں سیچ ٹی وی فیملی کا حصہ بنیں اور ہماری ویڈیوز پسند آئیں تو انہیں لائک کریں شیئر کریں تاکہ زیادہ سے زیادہ پاکستانیوں تاکہ یہ ویڈیوز پہنچتی رہیں